بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیاری یوٹیو فیملی اور پیارے پیارے ویوہرز کو اور پیارے پیارے سبسکرائیبرز کو بکیم ادامناک طرف سے السلام علیکم آج میں آپ کے لیے بغیر کھویا ڈالے کھویا جیسا ذائقہ کاجر کے حلبے میں کیسی لے کے آنا ہے میں آپ کو اس ریسپی میں بتاؤں گی ریسپی کو آپ نے فل واش کرنا ہے اور زیادہ زیادہ مجھے سپورٹ کرنا ہے تو چلیے آج کی یہ سبگیوں کی مزیدار ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم کڑاہی کے اندر اوائل شامل کریں گے ایک کپ جو ہے وہ ہم نے اوائل شامل کرنا ہے اوائل شامل کرنے کے بعد ابھی ہم اس کے اندر شامل کریں گے الاشی اس کے جو سیرز ہیں وہ شامل کریں گے تھوڑا سا اس کو کڑ کر آ لیں گے الاشی شامل کرنے کے بعد ابھی ہم نے یہاں پہ لیے ہے 1kg گاجر جس کو ہم نے اچھے سے گریڈ کر لیا تھا بریک بریک تو یہ شامل کر دیں گ اس کے اندر ضرورショب کے آئل اس کے اوائل شامل کریں گے اور جتنا بی ج بھی گاجر کا پانی آپ کے بھی بھی درائی کر لیں گے اور اصلاح کیساری طرح کامل度 عوضی کوСقائی کریں گے اوائل شامل کریں گے اوائل شامل کریں گے Q م duty echt آپ کے لئے کے لیے کبھی اور SAMY پیلو وہ آئل شامل کریں گے یہاں پہ ہم نے 1kg گاجر لی تھی گاجریں لی تھی اور 1kg ہم اس کے اندر دودھ کا شامل کریں گے بلکل فریش دودھ لیں گے اور گاڑا دودھ لیں گے تو اس سے آپ کا بہت ہی مزیدار بہت ہی تیسٹ ہی آپ کا جو گاجر کا حلوہ ہے وہ ریڈی ہوگا 15 سے 20 منٹ ہم اس کو کوک کریں گے آپ کو یہاں پہ کھویا ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں کھویا بھی دودھ سے ہی بنتا ہے اور ہم نے یہاں پہ گاڑا دودھ استعمال کیا ہے تو یہ کھویا کا ہی ٹیسٹ اندر آئے گا آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اور کمپلیٹ پاچ کرنا ہے آپ کو بہت ہی مزیدار آج یہ کاجر کا حلوہ کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے تو ملتے ہیں آپ سے 15 سے 20 منٹ ہمارے جی الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو سارا جو دودھ ہے جتنا بھی ہم نے اس کے اندر شامل کیا تھا وہ سارا ہی اندر ڈرائ کر دیا ہے ہم نے تو ابھی ہم اس کے اندر شامل کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اندر چینی آپ جو میٹھا ہے وہ اندر ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ لیا ہے تقریباً ایک کپ جو ہے وہ میں چینی کا استعمال کر رہی ہوں اچھا سکھ ہم ان چینی کو مکس کریں گے چینی شامل کرنے کے بعد ابھی ہم اس کے اندر جو شامل کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہے کنڈینسٹ میلک یہ آپ کے گاجر کی حلوے میں بہت ہی زبردست سا جو فلیور وہ لے کی آئے گی تو آپ بھی کنڈینسٹ میلک کو ضرور ایڈ کریں اس کے اندر ریسپی کے اندر ابھی ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں دیسی گھی اس کو میں اچھا سی میلٹ کر لیا تھا یہ شامل کریں گے اس کی جو شائن کو بڑھانے کے لیے گاجر کی حلوے کے یہ شامل کریں گے 3 سے 4 سپون شامل کرنے کے بعد اس کی اچھا سی ہم گھنائیں کریں گے اگر آپ کے پاس دیسی گھی گھر میں نہیں ہے تو آپ دوسرا گھر والا بھی جو گھی ہوتا ہے آپ کھانے میں یوز کرتے ہیں وہ بھی آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں تو اتنی مزیدار اتنی زبردست یہ کاجر کا حلوہ ریڈی ہوگا کہ حلوائی بھی آپ سے اس کی ریسپی آپ سے پوچھے گا تو بہت ہی ٹیسٹی ہمارے آج کی یہ کاجر کا حلوہ ریڈی ہوگا بہت ہی زبردست سی بنائی کرنے کے بعد ہمارا جو حلوہ ہے وہ ریڈی ہے بہت ہی زبردست اور شائن کرتا ہوا ہمارا جگاچر کا حلوہ ریڈی ہے تو ابھی ہم اس کے اندر ڈرائی فروٹس تھوڑے سے شامل کریں گے اپنی پسند کے آپ شامل کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھے لگیں ابھی ہم اس کے اندر شامل کریں گے ڈرائی فروٹس ابھی ہم یہاں پہ شامل کریں گے یہاں پہ کوکونٹ گری یہ شامل کریں گے تقریبا ہم نے ایک کٹوری ہم نے یہاں پہ ایک کپ جو ہے وہ آئے گری کا استعمال کیا ہے ابھی ہم اس کے اندر شامل کریں گے بادام میں نے چھلکا اتارا کر گرم پانی سے گرم پانی سے پھر اس کے اندر ہم نے یہ شامل کرنے hes ابھی ہم اس کے اندر شامل کریں گے پستا یہ شامل کر دیں گے اچھے سے ہم ان چیزوں کو ڈالنے کے بعد اچھے سےantیں کریں گے اور اس کی بنائی کریں گے تس nosso boogdat جو میوے جو ہم نے ڈال لے ہیں ان کا بھی اچھے سی ٹیسٹ جو ہے وہ ان کے اندر آیا جائے اندر استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس آویلیبل ہوں تو اچھے سے ان کو مکس کریں گے بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹ ہی ہمارا دانے دار گاجر کا ہلوار ایڈی ہے تو گاجر کے بہت زیادہ بینفیٹس ہیں یہ آپ کے آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہے گاجر میں فورٹی ون پرسنٹ جو ہے وہ کیلوری موجود ہوتی ہے اس میں ویٹامین اے ہیں یہ آپ کے خون کو اچھا کرتی ہے زیادہ پڑھاتی ہے اور آنکھوں کو بہت اچھا کرتی ہے یہ آپ کے ویٹ لوس میں بہت زیادہ کام آتی ہے تو گاجر کے بہت زیادہ بینفیٹس ہیں جتنے بھی بتائیں اتنے کام میں تو ہم اس کو ابھی ڈالیں گے ڈش میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈش کے اندر ہم شامل کریں گے اپنا گاجر کا ہلوہ جی الحمدللہ بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی ہمارا گاجر کا ہلوہ ریڈی ہے یہ ہمارے پیرنٹس کا ساس سسر کا بہت ہی زبردست اور بہت ہی فیورٹ یہ گاجر کا ہلوہ ہوتا ہے آپ ان کو بنا کے دیجئے ان سے طریفے لیں ان سے دعائیں لیں اور ان کی لمبی زندگی کے لیے آمین میرے کمرس میں لکھ دیجئے تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملیں گے ایک نئی اور ایزی ریسیبی کے ساتھ ککن میت آمنہ کو دیں اجازت اللہ حافظ